خونی مینار زمین پر لاتھی ٹیکتی دن بھر کی تھکیہاری بڑھیا ہامتے کامتے جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی ادھر سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا لمبے لمبے سائے دھندلے ہوتے جا رہے تھے ننی مونی چیڑیاں کالے کالے کوئے اور بہت سے پرندے اونچے اونچے درختوں پر اتر رہے تھے درختوں کے سائے میں گھڑی جھاڑیاں ابھی سے سیاہ نظر آنے لگی تھی بڑھیا کو فکرتی کہ اندھیرہ تو بس اب چھانے والا ہے میرا چاند اگر ابھی بھی نہ ملا تو کیا ہوگا میں اسے اندھیرے میں کیسے تلاش کروں گی کہاں جاؤں گی اس جنگل میں کس سے پوچھوں گی کہ میری آنکھ کا نور دل کا سرور جگر کا ٹکڑا بڑھاپے کا سہارا میرا اسرار کہاں ہے سورج گروب ہو گیا چاروں طرف تاریکی پھیل گئی پہاڑیاں ٹیلے درخت جھاڑیاں اور راستے سب ایک ہو گئے وہ سوچنے لگی کہیں میرا اسرار گھر لوٹنا آیا ہو میں گھر میں چراغ تو جلا آئی ہوں پر دروازے پر کفل لگا دیا تھا وہ کبار کی جھریوں سے جھانک کر دیکھے گا کہ چراغ جل رہا ہے تو وہ دل میں کہے گا کہ اممہ جان اکیلے پان سے گھبرا کر کسی کے گھر جا بیٹھی ہوگی پھر وہ سوچنے لگا چودری اللہ بخش کے ہاں گئی ہوگی اور وہ جا کر چودری سے پوچھے گا ماں جی آپ کے گھر تو نہیں آئی ہیں وہ اپنی موٹی گردن کو ہلا کر جلدی جلدی مو چلائے گا پھر پان کی پیک تھوک کر بولے گا نہیں بیٹے تمہاری ماں جی ہمارے گھر آتی ہی کب ہیں وہ تو بھولے بھٹ کے مہینہ بیس دن میں پھیرا لگاتی ہیں میرا چاند پھر ماسی نجو کے گھر جائے گا وہاں بھی مجھے نہیں پائے گا تو وہ رسولن بی کے گھر میں جھانکے گا اور پھر اداس ہو جائے گا وہ بیٹے کی اداسی کا خیال کر کے اور بھی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی مجھے واپس چلنا چاہیے اس گھپ اندیرے میں اسے تلاش کرنا ممکن نہیں ہے یہ سوچ کر وہ واپس چلی گئی لاتھی سے راستے کا اندازہ کرتی سمل سمل کر قدم اٹھاتی وہ واپس چلی تو سہی لیکن تھوڑی ہی دور چل کر وہ راہ سے بھٹک گئی اس کی لاتھی کبھی جھاڑیوں سے ٹکراتی کبھی درختوں سے اور کبھی انچے نیچے ٹیلوں سے وہ دیر تک بھٹکتی رہی مگر نہ راہ ملنی تھی اور نہ ملی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے روتے روتے وہ سوچنے لگی کہ میرے قدم اس طرف کیوں اٹھے تھے میں نے اسے گھر گھر کیوں نہیں تلاش کیا میں نے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا کہ انہوں نے میرے پیارے اسرار کو تو کہیں نہیں دیکھا اے میرے مولا یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ وہ اس بیانک جنگل میں آخر کیوں آئے گا اس نے تو کبھی مجھ سے اس جنگل کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی گرز وہ ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی کہ بائیں جانب سے اسے ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی وہ آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگی روشنی آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنی اس کے سامنے پہنچ گئی اب اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی سر پر پگڑی باندے کبا پہنے گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑا خوب سجا ہوا ہے اس کے گلے میں عجیب و غریب قسم کا زیور ہے موٹے موٹے موٹیوں کے کئی ہار پڑے ہیں اور یہ سب چیزیں اندھیرے میں اس طرح چمک رہی تھی کہ ان کی چمک میں ارد گرد کی ساری چیزیں بلکل صاف نظر آ رہی ہیں بڑیا نے بھر رائی ہوئی آواز میں کہا میرے حال پر رحم فرماتے ہوئے ضعیف آدمی نے بھاگے کھینچ کر گھوڑے کو روک لیا اور شیرین لہجے میں کہنے لگا تم کون ہو اور اس خوفناک جنگل میں جبکہ ہر طرف گھپ اندیرہ پھیلا ہوا ہے اور خونخوار درندوں کے نکلنے کا وقت ہے تم بیٹھی کیا کر رہی ہو بڑیا لاتھی کا سہارا لیتی زمین سے اٹھی اور درد بھرے لہجے میں بولی اے پیر مرد مجھ گریب بیوہ کا ایک ہی بیٹا ہے اسی کے دم سے میری زندگی ہے وہ آز دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد گھر سے نکلا تو شام تک لوٹ کر نہیں آیا میرا دل پریشان ہو گیا اور میں اس کی تلاش میں گھر سے نکل آئی ہوں اے بزرگ میرے قدم خود بخود جنگل کی طرف اٹھنے لگے اور میں چلتی رہی راستے میں اندھیرہ چھا گیا اور میں بے بسو مجبور تھک ہار کر یہاں بیٹ گئی جاتی بھی کہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا راستہ تو کیا دکھائی دیتا اب آپ ہی مجھے راہ دکھائیے اور میرے بیٹے کے لئے دعا فرمائیے ضعیف آدمی بولا تمہارا بیٹا اس وقت خطرے میں ہے لیکن تم نے ہم سے مدد طلب کی ہے اس لئے فکر کی بات نہیں وہ تمہیں جلد مل جائے گا بڑیا کہنے لگی آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں ضعیف آدمی نے اسے ایک شیشی دیتے ہوئے کہا تم بہت تھکی ہوئی ہو اس لئے اس شیشی کو کھول کر مو سے لگا لو اس میں بھرا ہوا ارک تمہارے ہلک سے اترتے ہی تمہیں ایک نئی اور زیادہ قوت بخشے گا پھر تم ہمارے ساتھ آسانی سے چل سکو گی بڑیا نے شیشی ہاتھ میں لے کر فوراں ہی مو سے لگا لی اور سارا ارک پی گئی اس نے محسوس کیا کہ اس کی تکان اسی لمحے دور ہو گئی اور وہ خوش ہو کر بولی حضور حقیقت میں مجھے ترو تازگی مل گئی ہے اب میں آپ کے ہمراہ چل سکتے ہوں ضعیف آدمی نے کہا ہمارے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلی آؤ اور اس نے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کر دیا بڑیا تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی تین ساڑھے تین فرلان کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ دائے جانے بیک تنگ راستے پر چلنے لگے زمین پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گول گول پتھر کسرت سے تھے اس لئے یہ راستہ بڑی مشکل سے تیہ کیا گیا پھر وہ ایک ایسے میدان میں داخل ہوئے جس میں چاروں طرف انچے انچے چیڑ کے درخت تھے اور زمین پتھریلی تھی بڑیا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی آخر ایک امارت کے قریب پہنچ کر گھوڑا ٹھہر گیا اور ضعیف آدمی نیچے اتر آیا اسی وقت سامنے سے ایک دبلہ پتلا آدمی دورتا ہوا آیا اور ضعیف آدمی کے قریب پہنچ کر اس کے قدموں میں گر پڑا پھر اس کی کباہ اپنی پیشانی پر مل کر اٹھ کھڑا ہوا ضعیف آدمی بولا آمیر کہو اس بدماش کا کیا حال ہے آمیر نے جواب دیا حضور والا وہ اپنی زد پر قائم ہے اس غلام نے جب بھی حضور کا پیغام اسے پہنچایا ہے وہ غصے سے تل ملا اٹھا ہے اور گالیاں بکتا رہا ہے ضعیف آدمی نے کہا ہم اسے دیکھ لیں گے پھر کہنے رگا اس غریب بیوہ کا بیٹا دوپہر سے لا پتا ہے وہ یہاں کس حال میں ہے آمیر بولا شام سے کچھ پہلے ایک نو عمر لڑکا آیا تھا اس کی پیشانی پر دائے جانب چوٹ کا ایک معمولی سا نشان ہے بڑیا نے کہا ہاں ہاں وہی میرا بیٹا ہے کہاں ہے وہ کیا وہ یہاں ہے آمیر بولا ہاں وہ یہاں ہے مگر اس تک پہنچنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے ضعیف آدمی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہنے لگا آمیر تم اس ضعیفہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے اس کی بیٹے کو آزاد کرا دو ضعیف آدمی واپس روانہ ہو گیا اور آمیر بڑیا کو اپنے ہمراہ مضبوط عمارت کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا اور اسے پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا بڑی بی تم یہاں آرام کرو صبح ہوتے ہی میں تمہارے بیٹے کو یہاں لے آؤں گا بڑیا بولی بیٹا یہ کیا جگہ ہے اور یہاں کون رہتا ہے آمیر نے کہا یہ ایک چھوٹا سا محل ہے اور اس کی چھت پر ایک مینار بنا ہے لوگوں کو صرف مینار نظر آتا ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے نیچے محل بھی ہے یہ محل کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں بڑیا کہنے لگی میرا بیٹا یہاں کیوں آیا تھا اسے محل کا پتہ کس نے دیا تھا آمیر مسکرا کر بولا یہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے اسے محل کا پتہ بتا دیا جاتا ہے اور خود بخود چلا آتا ہے بڑیا نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرا چاند آرام سے تو ہے آمیر بولا بالکل آرام سے ہے آپ بے فکر ہو کر سو جائیں آمیر بڑیا کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا اور بڑیا لاتھی ایک طرف رکھ کر بستر پر لیٹ گئی وہ سوچ رہی تھی کہ یہ محل کسی بادشاہ کا معلوم ہوتا ہے اسے کسی نے بتایا ہوگا کہ اسرار نوجوان ہے خوبصورت ہے اور بہت ایماندار ہے بس اس نے سوچا ہوگا کہ ایسے لڑکے کو تو ضرور ملازم رکھنا چاہیے پھر اس نے میرے بچے کو بلوا لیا ہوگا وہ اس خیال سے خوشی خوشی یہاں آ گیا ہوگا کہ بادشاہ سلامت سے ملازمت حاصل کر لوں گا پھر جا کر امی کو بتاؤں گا سوچتے سوچتے بڑیا کو اچانک خیال آیا کہ ضعیف آدمی تو کہہ رہا تھا کہ تمہارا بیٹا اس وقت خطرے میں ہے لیکن تم نے ہم سے مدد طلب کی ہے اس لیے فکر کی بات نہیں وہ تمہیں مل جائے گا اس خیال کے آتے ہی وہ کچھ گھبرا گئی اور دل میں کہنے لگی کہ میرا بیٹا خطرے میں کیوں ہے کیا اس نے کوئی جرم کیا تھا جو بادشاہ نے اسے یہاں بلوا لیا نہیں نہیں میرا بیٹا مجرم نہیں ہو سکتا رات گزری صبح ہوئی پڑیا کی نظریں دروازے پر جمی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ میرا چاند آتا ہوگا وہ جیسے ہی مجھے دیکھے گا خوشی سے بحال ہو جائے گا اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہے گا امی جان آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں بادشاہ کے محل میں ہوں چلو امی آپ گھر چلیں وہ انتظار کرتی رہی لیکن نہ اسرار آیا اور نہ آمیر نے آ کر اس کے بارے میں کوئی اطلاع دی آخر وہ لاتھی اٹھا کر کمرے سے باہر آئی اس نے دیکھا کہ آمیر دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بے حصو حرکت کھڑا ہے اس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی ہے اور سانس رکا ہوا ہے بڑیا کا دل بیٹھ گیا وہ سکتے میں آ گئی وہ کھڑی دیکھتی رہی پھر اس کے قریب جا کر اپنا دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگایا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی چونکہ آمیر کا ہاتھ برف کی طرح سرد اور پتھر کی مانند سخت تھا وہ دل میں کہنے لگی ہائے گریب صبح ہونے سے پہلے ہی مر گیا اور اکڑ کر رہ گیا ہے اب میری مدد خدا کے سوا کون کر سکتا ہے ایک سہارا ملہ تھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا پھر وہ سوچنے لگی کہ محل میں جا کر میں بادشاہ سے کیوں نہ التجا کروں وہ میرے حال پر ترس کھا کر ضرور میرے بیٹے کو میرے چاند کو میرے حوالے کر دے گا وہ یہ سوچ کر دروازے کی جانب گئی لیکن یہ دیکھ کر ٹھہر گئی کہ وہ راستہ محل میں جانے کا نہیں بلکہ مینار پر چڑھنے کا تھا وہ کھڑی سیڑھیوں کو دیکھتی رہی اسے وہاں کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ محل میں جانے کا راستہ کس طرف ہے آخر وہ واپس آگئی اور باہر نکل کر مینار کے چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگی کہ وہاں کوئی اور راستہ بھی ہے یا نہیں لیکن وہاں سوائے انچی انچی جھاڑیوں کے اور کچھ نہ تھا وہ غریب سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی بیٹھے بیٹھے دوپہر ہو گئی تو وہ سوچنے لگی کہ یہاں بیٹھنے سے کیا ملے گا میں واپس جا کر اپنے پڑوسی مردوں کو کیوں نہ بلالاؤں وہ ندر اور دلیر لوگ ہے وہ منار پر بھی چڑھ سکتے ہیں اور یہاں کوئی محل زمین کے نیچے ہے تو وہ اس میں بھی پہنچ سکتے ہیں یہ سوچ کر وہ لاتھی کے سہارے اٹھی اسی وقت نظر زمیدار آتا نظر آ گیا اور اسے کچھ اتمنان ہوا ادھر زمیدار اسے پہچانتے ہی چلایا خالہ جان آپ یہاں ہیں بڑیا نے کہا ہاں بیٹا بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو وہ بولا کیا بتاؤں خالہ جان نواب صاحب کیا مرے ہم پر مصیبت آ گئی وہ ظالم اور سنگدل ضرور تھے لیکن بیمان ہرگز نہیں تھے میں نے لگان کی ساری رقم ان کو ادا کر دی تھی لیکن انہوں نے مجھے رسید نہیں دی اور ان کا منشی اللہ بخش تھیلی ہاتھ میں لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا میں کھڑا رہا جب بہت دیر ہو گئی تو نواب صاحب بولے بس تم جاؤ تمہارا حساب صاف ہو گیا اور میں چلا آیا اس واقعے کے ساتھ وے دن نواب صاحب چل بسے اور ان کے بیٹے آیاز خان نے ان کی گدی سنبھال لی بڑیا زمین پر بیٹھ گئی اور نظر سے کہنے لگی بیٹا بیٹھ جاؤ اور وہ بیٹھ گیا پھر بولا خالہ جان منشی اللہ بخش کا حال تو آپ نے سنا ہی ہوگا اسے رات کے وقت نواب صاحب یوں چلتے پھرتے نظر آتے تھے جیسے وہ مرے نہیں بلکہ زندہ تھے وہ خوف زدہ ہو کر لوگوں کو پکارتا تو نواب صاحب غائب ہو جاتے اس کا کہنا تھا کہ ان کی روح کسی چیز کے لیے بیچین ہے اور وہ ہر رات یہاں آتی ہے وہ غریب اس دہشت میں مر گیا اب ایاز خان مجھ سے کہتا ہے کہ لگان کی بہت بڑی رقم تمہاری طرف واجب ہے وہ ادا کرو ورنہ میں تمہاری ساری زمین جائداد اور دھور ڈنگر اپنے قبضے میں کر لوں گا بڑیا بولی یہ تو بہت برا ہوا اب کیا کروگے بیٹے ذمہ دار نے جواب دیا میں نے اس ظالم کو بتایا کہ میں نے جس تھیلی میں رقم نواب صاحب کو دی تھی وہ گہرے سرخ رنگ کی تھیلی خزانے میں موجود نہیں ہے بڑیا نے کہا بیٹے موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لئے کسی پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے خواہ کوئی ایماندار ہو یا بے ایمان رقم دے کر رسید دینا بہت ضروری ہے اب وہ نواب ہے نامنشی بھلا کون ثابت کر سکتا ہے کہ تم نے لگان ادا کر دیا ہے ذمیدار بولا میں بہت پریشان ہوں اس مسئیبت سے کیسے نجات ملے اسی پریشانی میں بستی سے باہر ایک ٹیلے پر آ بیٹھا ایک طرف ایک درویش کا گزر ہوا اور اس نے مجھے اس منار کا پتہ دے کر بھیجا ہے اور کہا کہ دربان کی ہدایت پر عمل کرنا محل میں نواب موجود ہے وہ تمہیں رسید بھی دے گا اور تھیلی کے بارے میں بھی بتا دے گا کہ وہ کہاں رکھی تھی اس لئے میں یہاں آیا ہوں بڑھیا اسے بتانا چاہتی تھی کہ دربان آمیر تو مر چکا ہے اور اس کا بدنہ کڑ گیا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو صبح صویرے ہی میرے اسرار کو میرے پاس لے آتا لیکن وہ خاموش رہی اور اس نے ذمیدار سے کچھ نہیں کہا ذمیدار نے بھی اس سے یہ دریافت نہیں کیا کہ خالہ جان آپ یہاں کیوں آئی ہیں آپ کو یہاں کیا ملے گا اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں وہ غریب اپنی ہی مسئیبت کو دور کرنے میں تھا وہ بڑھیا کو چھوڑ کر چلا گیا اور جیسے ہی دروازے پر پہنچا آمیر نے اسے جھک کر سلام کیا پھر وہاں پہنچنے کی وجہ معلوم کی ذمیدار نے ساری داستان بیان کی اور اسے درویش کا پیغام دیا جسے سن کر آمیر کہنے لگا نواب صاحب کے پاس میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر وہ کھانے کے لیے آپ کو کچھ پیش کریں تو آپ ہرگز نہ کھانا اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے پتھر کے ہو جائیں گے پھر کوئی طاقت آپ کو نہیں بدل سکے گی اور اگر وہ پینے کے لیے کچھ دیں تو ہرگز نہ پییں اگر آپ نے پی لیا تو آپ کی خصلت ہیوانوں جیسی ہو جائے گی ذمیدار بولا بھئی یا میں یہاں کھانے پینے تو نہیں آیا ہوں مجھے تو اپنے کام سے غرض ہے آمیر نے کہا میرے ساتھ آئیے میں آپ کو راہ دکھاتا ہوں اور وہ اسے منار کی سیڑھیوں پر لے گیا ساتھ سیڑھیوں چڑھ کر بائیں جانب ایک کھڑکی تھی اس کے پاس پہنچ کر آمیر نے کہا اس کھڑکی میں داخل ہو کر سیڑھیوں سے اترتے چلے جاؤ نیچے محل جہاں نواب صاحبی موجود ہیں اور ان کا منشی بھی ذمیدار جلدی جلدی کھڑکی میں داخل ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جو سنگے مرمر سے بنا ہے اشادہ سے ان کے وسط میں بہت بڑا فوارہ ہے اور اس کے ارد گرد پیارے پیارے پھولوں کی کیاریاں ہیں سامنے ایک دالان ہے جس کا فرش شیشے کی طرح چمک رہا ہے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دالان میں گیا پھر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا یہاں سونے کا ایک دل فریب تخت رکھا تھا اور اس پر نواب صاحب بیٹھے تھے وہ ذمیدار کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے سناو نظر تم یہاں کیسے آئے اس نے عرض کی حضور میں نے آپ کو لگان کی رقم ایک سرخ تھیلی میں بھر کر دی تھی لیکن آپ نے اس کی رسید مجھے نہیں دی اب آپ کے بیٹے آیاز خان نے آپ کی گردی سنبھالی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے لگان ادا نہیں کیا ہے لہٰذا میں تمہاری زمین جائداد اور سارے دھور ڈنگر اپنے قبضے میں کر لوں گا حضور میں بے قصور مارا جا رہا ہوں اگر آپ مجھے رسید لکھ دیں اور یہ بتا دیں کہ سرخ تھیلی کہا رکھی ہے تو میں کنگال ہونے سے بچ سکتا ہوں نواب صاحب نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں جاؤ اس سامنے والے دروازے سے چلے جاؤ وہاں ہمارا منشی بیٹھا ہے وہ تمہیں رسید لکھ دے گا اور تھیلی کے بارے میں بھی بتا دے گا ذمیدار اس کا شکریہ ادا کرتا دروازے سے ایک اور کمرے میں گیا تو وہاں منشی بھی نظر آ گیا اس نے منشی کو سارا واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگا آؤ یہاں بیٹھو میں ابھی رسید لکھ دیتا ہوں ایک چھوٹے تخت پر بیٹھ گیا پھر منشی نے ایک کاغذ پر رسید لکھی اور کہنے لگا تمہاری دی ہوئی تھیلی میں نے تہخانے میں رکھی لوہے کی علماری میں رکھی تھی عیاز خان سے کہنا کہ اس علماری کو بھی کھول کر دیکھے لگان کی بے حساب رقم اس میں بھری ہوئی ہے ذمیدار منشی کے ہاتھ سے رسید لے کر نواب صاحب کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ تخت پر بہت سے تھال رکھے ہیں جن میں مختلف قسم کے کھانے پھل اور میوے سجے ہیں تین جگ پھلوں کے رس سے برے ہیں نواب نے کہا ذمیدار آؤ کھانا کھاؤ وہ بولا نہیں حضور مجھے بالکل بھوک نہیں ہے نواب صاحب نے کہا یہ پھلوں کا رس پیو ذمیدار بولا نہیں حضور مجھے قطعی پیاس نہیں نواب صاحب نے کہا تمہاری مرضی تم یہاں کھڑے رہو جب میں یہ سارا کھانا اور تینوں جگ کھا پی کر ختم کر دوں گا تو یہ رسید مجھے دینا میں اس پر دستخط کر دوں گا ذمیدار نے کہا حضور آپ کی مہربانی ہوگی میں یہاں سے جلد جانا چاہتا ہوں نواب صاحب بولے اگر زیادہ جلدی ہے تو یہ کھانا ختم کرا دو ورنہ کھڑے رہو ذمیدار نے دل میں کہا اگر میں نے کھانا کھایا تو ہمیشہ کے لیے پتھر کا بن جاؤں گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں کھڑا انتظار کرتا رہوں نواب صاحب آہستہ آہستہ کھا رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا کتہ آ کر تخت کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کتے کے کان گھوڑے کی مانند کھڑے تھے گردن پر بال تھے اور اس کی دم لمبی تھی نواب صاحب نے ایک سیب اس کے سامنے پھینک دیا اور وہ اسے دانتوں میں دبا کر گردن کو زور زور سے جھٹکا دینے لگا اس وقت اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے اور ان میں سے چنگاریاں نکلنے لگی ان چنگاریوں کے نکلتے ہی کمرہ گرم ہو گیا اور اس قدر گرمی ہو گئی کہ ذمیدار کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا اور حلق خوشک ہو گیا کانٹے سے چوبنے لگے اب اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بلا سوچے سمجھے پھلوں کا رس پینے لگا پیاس کی شدت کا یہ حال تھا کہ وہ سارا جگ پی گیا مگر پیاس نہ گئی نواب صاحب نے اب خوشی خوشی رسید اس کے ہاتھ سے لے کر دستخد کیے اور اس سے کہا اب تم چلے جاؤ ذمیدار پسینہ پہنچتا بڑے کمرے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس چلا گیا جب وہ سیڑھیوں پر پہنچا تو اسے مینار کے اوپر سے شور کی آواز سنائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی جانور کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن وہ ٹھہرنے یا اوپر جانے کی بجائے باہر آ گیا آمیر نے پوچھا کہ یہ کام بن گیا ذمیدار جواب دینے کی بجائے اسے گھورتا ہوا چلا گیا باہر بڑیا اس کی راہ دیکھ رہی تھی جب وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا تو بڑیا نے اسے پکارا بیٹا نظر کیا تم کو نواب صاحب مل گئے نظر نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے مو نہ لگنا ورنہ تیری چندیا پر ایک بال بھی نظر نہیں آئے گا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا بڑیا بہت حیران ہوئی کہ ذمیدار کیوں بدل گیا اسے کیا خبر کے دربان کے منع کر دینے کے باوجود رس پی بیٹھا تھا اور اب اس کی خصلت جانوروں جیسی ہو گئی تھی ذمیدار کے جانے کے بعد بڑیا اٹھ کر پھر دروازے پر گئی اس نے دیکھا کہ آمیر صبح کی طرح اکڑا کھڑا ہے وہ اس کے قریب سے گزر کر منع کی سیڑھیوں پر گئی ساتھویں سیڑھی پر پہنچتے ہی اس کو بائے جانب ایک کھڑکی نظر آئی اس نے جھان کر دیکھا تو نیچے سیڑھیاں تھیں وہ اللہ کا نام لے کر ان سیڑھیوں سے اترنے لگی اس وقت وہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا ضرور یہی ہوگا میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گی وہ نیچے گئی اور چاروں طرف نظر دھڑائی بڑے کمرے میں پہنچی وہاں ایک تخت پر نواب صاحب بیٹھے تھے چہرے کی رنگت پی لی تھی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور بے حصو حرکت بیٹھے تھے وہ اندر والے کمرے میں گئی تو منشی بیٹھا نظر آیا اس کا بدن بھی اکڑا تھا اور اس کا چہرہ بھی زرد تھا ناخن نیلے تھے یہ حال دیکھ کر بڑیا دل میں کہنے لگی کہ اس محل کو تو مردوں کا محل کہنا چاہیے یہاں میرے پیارے اسرار کا کیا کام وہ فرش پر لاتھی مارتی واپس باہر دالان میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ محل تو بہت چھوٹا ہے اسرار آتا تو کہاں ہوتا انہی دو کمروں میں وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر فوارے کے قریب ایک گڑھے پر پڑی وہ اس کے قریب گئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ گڑھا نہیں بلکہ تہخانے میں جانے کا راستہ ہے وہ اللہ کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگی تیرہ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچ گئی یہاں چاروں طرف پتھر کے بت کھڑے تھے انہیں عورتیں بھی تھی اور مرد بھی تھے جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے وہ ایک ایک بت کو دیکھ رہی تھی ایسے خوبصورت اور صفائی سے بنائے گئے تھے اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے بیس بتوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ ایکیس میں بت کے پاس گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس کے بیٹے اسرار کا بت تھا اس کا کرتہ اس کا پاجامہ اس کے جوتے بلکل ویسے ہی تھے جو وہ پہن کر گھر سے نکلا تھا اس کے بالوں کی ایک لٹ جو ہر وقت پیشانی پر پڑی رہتی تھی اس وقت بھی پڑی تھی اس نے دل میں کہا میرے چاند کا بت کس کاریگر نے بنایا ہے وہ بہت ہی ماہر اور ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے وہ ان بتوں کو دیکھ کر باہر نکل آئی اور فوارے کے پاس کھڑے ہو کر سوچنے لگی کہ بس اب ایک ہی جگہ رہ گئی ہے اسے بھی دیکھ لوں مگر مینار بہت اونچا ہے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تھک جاؤں گی ویسے ہی کل دوپہر کا کھانا کھائے ہوئے ہوں مگر نہیں اوپر جا کر ضرور دیکھوں گی خدا اپنے بندوں کو پھر ایک ایک سیڑھی کر کے اوپر چڑھنے لگی تھک جاتی تو بیٹھ کر سستا لیتی پھر چڑھنے لگتی عیاز خان اپنی شاندار کرسی پر بیٹھا تھا منشی اور دوسرے ملازم ارد گرد کھڑے تھے اور گاؤں کے آٹھ دس آدمی لگان ادا کرنے آئے ہوئے تھے کہ زمیدار نظر سینہ پھلائے بگلیں کھولے اور گردن کو اکڑائے حاضر ہوا عیاز خان نے اس کی صورت دیکھتے ہی کہا کیا لگان کی رکم لے آئے ہو زمیدار صاحب زمیدار نے اپنی گرددار آواز میں جواب دیا رکم نہیں رکم ادا کرنے کی رسید لے کر آیا ہوں عیاز بولا رسید کہاں ہے کل تک تو تم کہہ رہے تھے کہ رکم ابباجان کو ادا کر دی تھی لیکن انہوں نے رسید نہیں دی آج رسید کہاں سے لے آئے زمیدار نے آنکھوں کو گھوماتے ہوئے کہا رسید تمہارے اببہ سے لے کر آیا ہوں عیاز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ کہنے لگا بکواس مت کرو زمیدار اباجان کو فوت ہوئے چار ماہ گزر چکے ہیں وہ زندہ تو نہیں ہیں جو تم کو رسید لکھ دیتے زمیدار نے رسید پیش کرتے ہوئے کہا آنکھیں کھول کر دیکھو پڑھو اور پہچانو کے تحریر منشی اللہ بخش کے ہاتھ کی ہے اور دستخط تمہارے ابباجان کے کلم سے ہیں عیاز خان منشی کی تحریر اور اپنے والد کے دستخط ایک ہی نظر میں پہچان گیا دستخطوں کے نیچے جو تاریخ تھی وہ اسی دن کی تھی یہ بات ہیرانی کی تھی اس لئے عیاز نے زمیدار سے کہا آج کی تاریخ میں ابباجان کیسے دستخط کر سکتے ہیں وہ تو اس دنیا ہی میں نہیں ہیں زمیدار بولا منشی نے یہ بھی بتایا ہے کہ میری دی ہوئی سرخ تھیلی تہخانے میں رکھی لوہے کی علماری میں ہے میری تھیلی کے علاوہ بے شمار دولت اور بھی ہے جاؤ اور علماری کھل کر دیکھو عیاز خان منشی اور چار ملازموں کو ساتھ لے کر تہخانے میں گیا باپ کی وفات کے بعد اس نے اس وقت پہلی بار تہخانے میں قدم رکھا تھا چونکہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں خزانہ بھی موجود ہے منشی نے جیسے ہی علماری کھولی سرخ رنگ کی تھیلی آگے ہی رکھی تھی اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی تھیلیاں رکھی تھی منشی بولا ذمہ دار خبر تو بلکل سچی لائے ہے لیکن تاجب ہے چونکہ نماف صاحب کو جدا ہوئے چار مہینے ہو گئے ہیں عیاز خان نے ذمہ دار سے کہا تم سچ کہو کہ یہ رسید تم نے کیسے حاصل کی ہے اور تھیلی کی جگہ کس نے بتائی ہے ذمہ دار بولا آپ کے ابباجان اور اللہ بخش منشی نے عیاز نے کہا وہ دونوں تو فوت ہو چکے ہیں ذمہ دار نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا شیطان مرا نہیں کرتا وہ زندہ رہتا ہے اس جواب کو سن کر عیاز خان غصے سے لال پیرا ہو گیا اور اس نے ایک تھپڑ ذمہ دار کے گال پر رسید کر دیا ذمہ دار بھلا تھپڑ کو کیسے برداشت کر سکتا تھا اس نے پیچھے ہڑ کر جست لگائی اور عیاز کو فرش پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا پھر اس کے گالوں پر کس کس کر مکے مارے اس کا چہرہ نوچ لیا اور دونوں ہاتھ اس کے حلق پر رکھ دئیے لیکن منشی اور دوسرے ملازموں نے زبردستی اسے الگ کیا اور فوراں ہی اٹھا اور ہامپتے ہوئے کہنے لگا اس نالائک کو پکڑے رہو ہم ابھی اور آدمیوں کو بلاتے ہیں جو اسے رسیوں میں جکڑ لیں گے اور وہ دوڑتا ہوا اوپر چلا گیا ذمہ دار پہلے تو بغیر کسی حرکت کے کھڑا رہا پھر اچانک اس نے ایک جھٹکہ دیا اور ملازموں کی گرفت سے آزاد ہو گیا ملازموں سے دوبارہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس نے لاتوں اور مکوں سے ایسی خبر لی کہ وہ سب فرش پر بے دم سے ہو کر گر پڑے اور ذمہ دار سیڑھیاں چڑتا اوپر چلا گیا وہاں آیاز خان کے حکم کے مطابق دس پندرہ ملازم رسیاں اور لاتھیاں سنبھال رہے تھے ذمہ دار نے ایک ملازم کے ہاتھ سے لاتھی چھین کر ان سب پر حملہ کر دیا اس کے بدن میں بے پناہ قوت دوڑ رہی تھی کہا تیرا باپ شیطان ہے اس سے ہوشیار رہنا ورنہ وہ یہاں آ کر تجھے بھی شیطان بنا دے گا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایاز خان کی حویلی سے چلا گیا ذمہ دار نے بستی میں جا کر لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ سب ہوشیار رہیں جنگل میں جو مینار ہے اس کے نیچے شیطان کا محل ہے اور شیطان ایک درویش کے بھیس میں پھرتا رہتا ہے جب کوئی بھولا بھٹکایا مصیبت کا مارا آدمی جنگل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ درویش اسے مینار کا پتہ بتا کر اپنے محل میں بھیج دیتا ہے نواب صاحب کے مرنے کے بعد کیا ہوا تھا ان کا منشیہ لبکش کہتا تھا کہ رات کو میں جب بستر پر لیٹتا ہوں تو میرے سامنے نواب صاحب کھڑے نظر آتے ہیں وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں میں گھبرا کر چادر میں چہرہ چھپا لیتا ہوں در کے مارے نین تو آتی نہیں بس آنکھیں بند کیے کروٹے بدلتا رہتا ہوں گھنٹا دو گھنٹا کے بعد آنکھیں کھولتا ہوں تو نواب صاحب ٹہلتے نظر آتے ہیں اور جب میری جانب دیکھتے ہیں تو پھر اشارہ کرنے لگتے ہیں منشی اللہ بخش اسی صدمے میں مر گیا بھائیو اب جو میں منار کے نیچے بنے شیطان محل میں گیا تو وہاں منشی بھی موجود تھا اور نواب صاحب بھی میں ان دونوں سے رسید لکھوا کر لائے ہوں اور عیاز خان کو دے کر اس کے ظلم سے بچا ہوں جھانو کسان بولا عبد الرحمان جی کا بیٹا سراج بھی تو ایک روز اپنی گائے کی تلاش میں جنگل گیا تھا اور آج تک لوٹ کر نہیں آیا ذمہ دار نظر نے کہا اب تو مجھے یقین ہے کہ شیطان اسے کہیں لے گیا ہے کمال دین بولا میرا چھوٹا بھائی جمال دین بھی ایک سال پہلے اس جنگل میں گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا میں نے اسے بہت تلاش کیا تھا لیکن نہ وہ ملا اور نہ اس کی تلاش کہیں نظر آئی کیا اسے بھی شیطان نے اپنے محل میں قید کر لیا ہوگا نظر نے کہا بھائی یا کمال دین ایک تمہارا بھائی ہی نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کے بھائی اور کتنے بچوں کے ماں باپ اس جنگل میں داخل ہو کر واپس نہیں آئے ہیں خدا ہی جانتا ہے کہ انہیں جانور کھا گئے ہیں یا وہ کسی دشمن کے ہاتھوں مارے گئے یا شیطان انہیں کہیں لے گیا میرا کہنا تو یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جنگل جائے تو کسی درویش پر اعتبار نہ کرے اور اس مینار کی طرف نہ جائے بابا شریف بولا ہم نے سنا ہے کہ پہاڑی کے اس پار ایک مرتبہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی ان میں سے ایک بادشاہ نے فتح حاصل کی اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی فوج کے کل پنتالیس سپاہی مارے گئے تھے اس نے ان سب سپاہیوں کی لاشوں کو ایک جگہ دفنایا اور یادگار کے طور پر ان کی قبروں پر ایک مینار بنوا دیا تھا اس مینار کو بنے جب کئی برس گزر گئے تو لوگ تفریح کے طور پر وہاں جانے لگے شام کے بعد اگر وہاں کوئی من چلا آدمی رہ گیا تو اسے مینار کے اردگرد سے دہشتناک آوازیں سنائی دیتی اور وہ سٹ پٹا کر وہاں سے بھاگ آتا اسی طرح جب بہت سے لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو انہوں نے بستی میں آ کر ذکر کیا اور لوگ خوف زدہ ہو گئے پھر سب نے فیصلہ کر لیا کہ وہاں جو شخص بھی جائے سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائے بابا بولتے بولتے خاموش ہو گیا تو ذمہ دار نظر نے کہا پھر کیا ہوا بابا شریف کہنے لگا کیا بتاؤں پھر کیا ہوا کئی نوجوان جو ان آوازوں کو وہم سمجھ کر منار پر ٹھہر جاتے تھے وہ یا تو پاگل ہو کر وہاں سے آتے یا سخت بھی مار پڑ جاتے اور چند دنوں کے بعد مر جاتے ڈھوڑ ڈنگر اگر چلے جاتے تو ہرگز زندہ واپس نہ لوڑتے آخر ہمارے بزرگوں نے منار سے تھوڑے فاصلے پر انچے انچے درخت لگوا دئیے اور راستہ اتنا تنگ کر دیا کہ وہاں کوئی جانور نہیں جا سکتا تھا انہی دنوں میں ہی بڑی بوڑی عورتیں اسے خونی منار کہنے لگیں وہ دن میری جوانی کے دن تھے اس وقت کے بعد آج تمہاری زبانی سنا ہے لوگ آپس میں باتیں کرتے اپنے اپنے گھروں کو چل دئیے اور نظر زمیدار بھی چلا گیا اس کے بعد ساری باتیں گھر گھر سنی اور سنائی جانے لگیں اور لوگوں نے جنگل میں منار کی طرف نہ جانے کا اہد کر لیا دو روز کے بعد رات کے وقت نظر زمیدار اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک دینے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بستر سے اٹھ کر کوٹھے پر گیا تاکہ وہاں اسے دیکھ لے کہ دروازے پر بے وقت دستک دینے والا کون ہے اس نے دیکھا کہ چھ سات آدمی ہاتھوں میں لاتھیاں لیے کھڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کے سر پر پگڑی تھی اور ڈھاٹا بندہ تھا انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور سارے بدن میں بجلی کی لہریں سی دوڑنے لگی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اوپر سے چھلانگ لگا دی اور ان پر جھپٹ پڑا آنے والوں میں سے ہر ایک ہی طاقتور تھا لیکن اس وقت نظر بھی ایک شیر کی طاقت کا مالک تھا اس پندرہ منٹ میں ان سب کو بری طرح اس نے زخمی کر دیا ان کی لاتھیاں چھین لی اور انہیں بے حال کر دیا غلگ پاڑا سن کر لوگ گھروں سے نکل آئے انہوں نے ذمہ دار کی طاقت دیکھی تو ہیرانی سے ایک دوسرے کا موت اکنے لگے ان میں سے کسی نے بھی پہلے کبھی ذمہ دار کو کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا اس وقت تو اس کی عمر بھی ستاون برس سے کچھ زیادہ ہی تھی لیکن اس نے اس طرح مقابلہ کیا تھا کہ ایک چوبیس پچیس سال کا جوان بھی نہیں کر سکتا تھا صبح ذمہ دار کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی آیاز خان کے بھیجے ہوئے تھے اور وہ اسے قتل کرنے آئے تھے لیکن وہ غصے کو پی گیا پھر جب وہ بازار میں نکلا تو ہر شخص نے اسے مبارک بات دی اور اس سے کہا قابلے پر آ سکتا اب ہم سب کو آیاز خان اور اس کے آدمیوں سے خوشیار رہنا پڑے گا ذمہ دار بولا پروانہ کرو اگر آیاز خان نے دوبارہ میرے پاس گنڈوں کو بھیجا تو میں اسے بھی شیطان محل میں پہنچا دوں گا اب گھر گھر یہ بات کی جا رہی تھی کہ نظر ذمہ دار شیطان محل میں جا چکا ہے اس لیے اس کی خوش آمد کر کے اسے دوبارہ وہاں بھیجا جائے تاکہ وہ شیطان اور اس کے چیلوں سے دریافت کرے کہ اب تک پستی کے جو لوگ جنگل میں جا کر کھو گئے ہیں وہ کہاں ہیں اگر زندہ ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور اگر مر چکے ہیں تو اللہ کی مرضی آخر کو چھوڑتے ہیں اور کچھ مرد جمع ہو کر ذمہ دار کے پاس گئے اور اس کی منت سماجت کرنے لگے ذمہ دار نے ان سب کی سن کر جواب دیا کہ میں اب دوبارہ اس محل میں نہیں جاؤں گا اگر میری طرح خدا نے تم میں سے کسی کو حوصلہ دیا ہے تو وہاں جا کر خود قسمت آزمالے میں زندہ بچ کر آ گیا یہی خدا کا کرم ہے اب دوبارہ اپنی جان کو بازی پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور ذمہ دار ہکہ ہاتھ میں لیے گھر سے باہر چبوترے پر آ بیٹھا بستی کے بڑے بڑھے لوگ اسے دیکھ کر وہاں پہنچنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں دس پندر آدمی وہاں جمع ہو گئے ابھی ان میں سے کسی نے کوئی بات نہیں چھیڑی تھی کہ ایاز خان آٹھ دس آدمیوں سے میتا پہنچا اور موچوں کو تاؤ دے کر کہنے لگا بیمان تو نے ہمارے آدمیوں کو زخمی کر کے ہماری توہین کی ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے ہم تیری ساری زمین اور جائدات کو ضبط کرنے کا حق رکھتے ہیں سمجھا زمیدار کی بدن کا روان روان کھڑا ہو گیا آنکھوں میں خون جھلک آیا اور اس کی ناک کے نتھنے پھولنے لگے اس نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے جواب دیا شیطان میری آنکھوں سے دور ہو جا ورنہ تیرا اور تیرے ساتھیوں کا خون پی جاؤں گا آیاز خان نے اپنے ساتھیوں کی جانب گھورتے ہوئے کہا اس کمینے کے ٹکڑے کر دو میں دیکھ لوں گا کہ اس کی حمایت میں کون آتا ہے یہ بات سن کر بڑے بڑے لوگ آیاز خان سے کہنے لگے حضور ایسا ظلم نہ کیجئے مگر اس نے توجہ نہیں دی اور اس کے آدمی آستی نے چڑھا چڑھا کر اس کی طرف بڑھنے لگے زمیدار نے چبوترے سے جست لگائی اور آیاز خان کی کنپٹی پر ایک ایسا مکہ رسید کیا کہ خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑا پھر اس نے ایک ایک آدمی کو زمین سے اٹھا اٹھا کر پھینکا کسی کے مو پر ٹھوکر ماری کسی کی کوکھ میں لات رسید کی کسی کی باہ مرور دی اور کسی کا سر پھار دیا رات سے بھی زیادہ چستی پھرتی اور قوت اس کے بدن میں آئی ہوئی تھی اس وقت اس کا حال اس بپھرے شیر جیسا تھا جو شکاری کتوں میں گر گیا ہو اور اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا ہو آیاز خان اور اس کے ساتھی سر پر پاؤں رکھ کے گرتے پڑھتے بھاگے اور بھاگے بھی ایسے کہ گھر پہنچتے تک انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اب ایاز خان کو یقین ہو گیا کہ وہ زمیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس نے دل میں کہا کہ اگر زمیدار اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ بھی ہمارے مقابلے پر آ جاتے تو آج شاید ہم لوٹ کر یہاں سے نہ پہنچتے اب بہتر یہی ہے کہ اس سے بدلہ لینے کا ارادہ چھوڑ دیا جائے پھر اس نے اپنے تمام آدمیوں کو حکم دیا کہ آئندہ زمیدار نظر کی طرف کوئی شخص بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اس واقعے کے بعد زمیدار نظر کا دل بہت سخت ہو گیا اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا دوسری ہی رات گاؤں والوں نے دیکھا کہ سنتوں کو وہ پیٹ پر اٹھا کر لے بھاگا حالکہ سنتوں ایک کڑیل نوجوان تھا دو چار کے کابو میں آتا بھی نہیں تھا لیکن اس وقت بے بس تھا زمیدار نے اسے اس طرح کابو میں کر رکھا تھا جیسے شیر ایک ہرن کو لے لیتا ہے لوگ لاتھیاں اٹھا اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑے اور بڑی مشکل سے سنتوں کو اس سے چھڑایا وہ ایک خونخوار درندے کی طرح گھورتے ہوئے کہنے لگا میں اس کا خون پینا چاہتا تھا خیر کوئی بات نہیں اب کسی اور کا پی لوں گا اس بات سے لوگ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے گھروں کے باہر سونا چھوڑ دیا پھر ایک روز وہ شادہ کے بیٹے کو اٹھا کر گننوں کے کھیت میں لے گیا اگر دو چار دہاتیوں سے نہ دیکھتے وہ اس کا گلہ کاٹ کر خون پی جاتا لیکن دہاتیوں نے شور مچا دیا اور پچیس تیس آدمی لاتھیاں اور کلہاڑیاں لے کر پہنچ گئے اور شادہ کے بیٹے کو بچا لیا پھر ایک دن زمیدار جھیل کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک گڑریہ بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ لیے اس کے قریب سے گزرا بیڑ بکریوں کو دیکھتے ہی زمیدار کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ ان پر جھپڑ پڑا اس نے ایک ایک بکری کو اٹھا اٹھا کر جھیل میں پھینکنا شروع کر دیا گڑریہ پہلے تو چیختہ چلاتا رہا لیکن جب زمیدار پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے دوڑ کر لاتھی سے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی پیٹھ اور سر پر چار پانچ ایسے وار کیے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو نیڈھال ہو کر گر پڑتا لیکن زمیدار پر کوئی اثر نہیں ہوا گڑریہ ایک اور وار کرنا چاہتا تھا کہ زمیدار نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا دوسرے سے اس کی ٹانگیں پکڑیں اور بکری کی طرح اسے بھی جھیل میں پھینک دیا اور کہہ کہہ لگانے لگا گڑریہ دوب ہی چاہتا تھا لیکن خدا جیسے رکھے اسے کون چکھے کچھ لوگوں کا اس طرف سے گزر ہوا اور انہوں نے اسے بچا لیا غرض آئے دن ایسے ہی واقعات پیش آنے لگے لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن زمیدار کسی کے قابو میں نہ آیا بڑھیا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی ساتھویں سیڑھی پر پہنچتے ہی اس نے سامپ کی پھنکار سنی اور ٹھٹک کر رک گئی اس نے آنکھیں مل مل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن سامپ نظر نہیں آیا پھر اس نے اوپر والی سیڑھیوں اور دیواروں پر لاتھی ماری تاکہ سامپ بھاگ جائے مگر پھنکار میں کمی نہ ہوئی اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ آواز کبھی اوپر کی جانب سے آتی تھی کبھی دائیں طرف سے کبھی بائے سمت سے بڑھیا دل میں کہنے لگی کہ یہ سامپ کہیں مجھے ڈس نہ لے اگر اس نے مجھے ڈس لیا تو میں اپنے لال کو دیکھے بغیر ہی چل بسوں گی اور میری لاش یہیں گل سڑ جائے گی وہ چند لمحے گمسم کھڑی رہی پھر اس نے سوچا کہ جو ہو نہ ہوگا ہو رہے گا اوپر چلوں اور اپنے لال کو تلاش کروں وہ ایک سیڑھی اور چڑھی اب اسے پھنکار مارنے والا سامپ صاف نظر آ گیا وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا بڑھیا اسے راستہ دینے کے خیال سے ایک طرف سکڑ کر بیٹھ گئی وہ تیزی سے اترتا نیچے والی دوسری سیڑھی پر پہنچ گیا پھر اس نے اپنا پھان اوپر اٹھایا اور بڑھیا کے گھٹنے کے قریب لا کر پھنکار ماری مگر بڑھیا ڈڑھی سہمیوں سے دیکھتی رہی ساپ لے تین بار پھنکارنے کے بعد دو بار مو مار کر ڈس لیا بڑھیا کو دونوں بار سوئی چوبتی محسوس ہوئی وہ بیٹھی سوچتی رہی کہ اب زہر چڑھے گا پھر میں نیلی پڑتی چلی جاؤں گی اور نیچے ڈھلک جاؤں گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ سام سیڑھیوں سے فسل کر نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا وہ بار بار مو اٹھاتا اور گر گر جاتا پھر وہ بے دم ہو گیا اور مر گیا بڑھیا نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی تین سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پانچویں سیڑھی پر اسے تین پلیٹیں رکھی نظر آئیں ایک میں بالائی دوسری میں حلوہ اور تیسری پلیٹ میں فیرنی رکھی تھی بڑھیاں انہیں دیکھ کر سوچنے لگی کہ اس منار میں بھوت جین یا کچھ اور بلائیں رہتی ہیں یا کسی جادوگر نے یہاں ٹھکانہ بنا رکھا ہے ورنہ یہ سب کچھ کیا ہے اس نے اور زیادہ سوچنے کی بجائے لاتھی مار کر تینوں پلیٹوں کو نیچے پھینک دیا چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اسے ایک بھیڑیاں نظر آیا جو بیٹھا جمائیہ لے رہا تھا اس نے بلا سوچے سمجھے ایک لاتھی اوپر پہنچنے تک بہت سی چیزیں ملیں مگر وہ حوصلے کے ساتھ اوپر چڑھتی چلی گئی اوپر ایک چوڑی جگہ تھی اور بہت روشن تھی وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا لال دیوار سے لگا کھڑا ہے اور اس کے پاؤں میں شیر کا ایک جوڑا بیٹھا ہے شیر اور شیر نہیں دونوں کے چہرے بہت راؤنے تھے ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ان کی روشنی میں اندھیرے کی ہر چیز صاف نظر آ سکتی تھی بڑھیا نے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میرے لال تم یہاں کب سے ہو اسرار بولا امی جان آپ واپس جائیے یہاں شیطان کا راج ہے اسی وقت شیروں نے دھارنے کے خیال سے مو کھولا بڑھیا کو جو غصہ آیا تو اس نے لاتھی کا ایک وار ایک شیر پر کیا اور دوسرا وار دوسرے پر ایک ایک لاتھی ہی سے وہ جوڑا بحال ہو گیا اور یوں ترپنے لگا جیسے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں بڑھیا نے ایک وار اور کیا اس مرتبہ دونوں شیر بھیڑیا کی طرح سیڑھیوں سے لڑکتے چلے گئے اسرار دوڑ کر بڑھیا سے لپٹ گیا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگا امی جان میں حیران ہوں کہ آپ یہاں تک کس طرح پہنچ گئیں وہ بولی بیٹے یہ سب خدا کا کرم ہے اب میرے ساتھ چلو دیر نہ کرو وہ کہنے لگا امی جان میرے سر پر دیکھو یہ ایک بہت بڑی بلا نظر آ رہی ہے نا اگر میں نے اسے ہلاک کر دیا تو اس منار اور اس کے نیچے بنے محل پر جو خراب اثر ہے وہ فوراں دور ہو جائے گا بڑھیا اوپر چڑھ کر بولی اسے تم نہیں میں ہلاک کر دوں گی اور اس نے لاتھی مار مار کر اسے مار دیا پھر دونوں نیچے اتر آئے آمیر کی لاش دروازے میں پڑی تھی پھر وہ محل میں گئے وہاں نواب صاحب اور اس کے منشی کی لاشیں پڑی تھی بڑھیا اس طرف جانے لگی جہاں بوت رکھے تھے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں سے بے شمار مرد اور عورتیں باہر آ رہی ہیں اسی وقت بزرگ صورت آدمی چیختہ چلاتہ باہر سے آیا اور بڑھیا سے کہنے لگا سچ بتا کہ تو کون ہے اور تیرے ہاتھ میں کون سی طاقت ہے جو تو نے میری ساری محنت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں تجھے ہرگیز یہاں چھوڑ کر نہ جاتا بڑھیا بولی ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی اب مجھے معلوم ہوا کہ ہر بزرگ صورت آدمی نیک اور اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا میں تجھے نیک اور پیرو مرشد سمجھتی تھی مگر تو شیطان نکلا دیکھ میرے گھر میں یہ تعویز یہ اصل تن قرآن کریم ہے اس کی بدولت میں ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہی ہوں بڑھا کہنے لگا اسی لئے جو مردہ تھا وہ تجھے مردہ نظر آیا اور اسی لئے یہ بدھ اپنی اصلی شکل میں آگئے اگر یہ بدھ بنے رہتے تو میں انہیں بڑی بڑی رقموں کے عوض رئیسوں اور امیروں کو دیتا اور پھر ایک بہت بڑا آدمی بن جاتا بڑھیا بولی لانت ہے تن پر کمبخت تنے کتنے لوگوں کے دل زخمی کیے ہیں ان کی آہیں تجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی بڑھے نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا پھر کہنے لگا میں ہمیشہ کے لئے توبہ کرتا ہوں آئندہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک کام اور اللہ کی عبادت کرنے میں گزاروں گا میں بہت گناہگار ہوں میں تم سب سے معافی چاہتا ہوں اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو خدا بھی مجھے معاف کر دے گا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا یہ حال دیکھ کر سب نے اسے معاف کر دیا بڑھیا اور اسرار اور سب لوگ بستی میں واپس پہنچے تو لوگ انہیں اپنے بھائیوں بیٹوں اور بچوں کو دیکھ کر خوشی سے ناشنے لگے پھر انہوں نے جب سنا کہ بڑھیا کی مہربانی کے سبب وہ لوگ شیطان محل سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے بڑھیا کو کاندھو پر اٹھا لیا اور سب نے مل کر اسے ہزاروں روپے اور بہت سی زمین دی اس طرح اسرار کی زندگی بن گئی ادھر بڑے نے منار اور محل میں جانے والے راستے کو پتھر چنوا کر ہمیشہ کے لیے بند گرا دیا اگرچہ وہ منار ابھی تک خونی منار کے نام سے مشہور ہے لیکن اس روز کے بعد وہاں کوئی خون نہیں ہوا کوئی بت نہیں بنا اور کوئی مردہ زندہ نظر نہیں آیا